محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مدرسہ جامعہ عربیہ خادم الاسلام حاپل کا ایک تاروخ مدرسہ زلح حاپل کے اندر بولن شہر روڑ پر واقع ہے یہ دیکھئے مین روڑ پر مدرسہ واقع ہے یہ مدرسے کی بلنگ ہے اور یہ مدرسے کا صدر گئے تھے مدرسے کے باہر دونوں طرف پارک واقع ہے اب ہم آپ کو مدرسے کے اندر لیے چلتے ہیں دیکھئے ناظرین یہ مدرسے کے باہر مدرسے کا بول لکھا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے جامعہ عربیہ خادم الاسلام جامعہ مسجد بلنس ہے روڑ ہاپل اور اس پر مدرسے کے ٹیلی فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو مدرسے کے اندر لیے چلتے ہیں محترم ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو مدرسے کے مہمان کھانے سے متعارف کروائیں گے یہ مدرسے کا مہمان کھانا ہے محترم ناظرین یہ مدرسے کا مہمان کھانا ہے اس کے اندر مہمانوں کے لیے قیام اتعام کی سہولت دی گئی ہے مہمانوں کے لیے مختلف کمرے سوپے اور اسی طرح بیت الخلاق ارسل خانے اور ارمپانی سب کا اندرم کیا گیا ہے من جانی مدرسے ہم آپ کو اب باپس لیے چلتے ہیں مہمان کھانے سے ناظرین اب ہم مدرسے کے سہن میں آ چکے ہیں یہ سامنے مدرسے کی دورہ حدیث کی کلاس ہے اور یہ ہم آپ کو مدرسے کی بللنگ کا نظارہ کرواتے ہیں ہم ناظرین یہ مدرسے کی مین بللنگ ہے اس کے علاوہ مدرسے کی اور کئی بللنگ ہیں اب ہم آپ کو مدرسے کی مسجد کی طرف لیے چلتے ہیں یہ بللنگ اس بللنگ کے اندر بچوں کے رہائشی کمرے بھی ہیں اور کلاسے بھی ہیں ناظرین یہ مدرسے کے اندر واقعے مدرسے کی مکہ مسجد ہے جو ماشاءاللہ اندہ اور نہائیتی خوبصورت تکین منزل آئے ہیں ہم اس کے اندر آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین یہ مسجد کا سہن ہے یہ مسجد کا اوپری حصہ ہے اب ہم آپ کو مسجد کے اندر لیے چلتے ہیں ناظرین دیکھیں منجانی مدرسہ مسجد کی صفائی کے لیے افراد متعین ہیں جو روزنہ مسجد کی صفائی اور انتظام کا خیال لگتے ہیں یہ مسجد کا دلکش اور خوبصورت نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین یہ مسجد کے بلکل ہم اندر آ چکے ہیں یہ مسجد کا محراب ہے ناظرین ہم آپ کو مسجد کے اوپری حصے میں لیے چلتے ہیں اس کا دوسرا مالا ہے اس پر سے ہم آپ کو مدرسہ دکھاتے ہیں مدرسہ کا انتہائی دلکش اور خوبصورت نظارہ ناظرین یہ دفتر داروں نقامہ ہے یہ دفتر تعلیمات ہے اسی طرح مختلف دفاتر ہیں یہ مدرسہ کے اعلانات ہیں جو منجانی مدرسہ طلبہ کیلئے طلبہ کی رہنمائی کیلئے نکالے جاتے ہیں دفتر تعلیمات ہے ناظرین یہ مدرسہ کا خودفانہ ہے یہ جو ہم گزر رہے ہیں یہ آسات عزا کے کمرے ہیں دیکھیں ناظرین یہ بھی آسات عزا کے کمرے ہیں یہ طلبہ کی ایک انجمن ہے یہ حضرت مرنہ کمال الدین صاحب مددز اللہ العالی رحمت اللہ علی کا کمرہ ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی مدرسہ کی بلڈنگ ہے اس میں طلبہ رہتے بھی ہیں اور اس میں طلبہ کی پڑھائی بھی ہوتی ہے خصوصاً اوپر والی منزل کے اندر آسام بنگال منیپر وقرہ کے طلبہ رہتے ہیں یہ ناظرین جو یہ ٹنکی ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں مدرسہ کی ٹنکی ہے مدرسہ جاملیہ عربی خادم الاسلام کی یہ دیکھیں ناظرین مسجد کا اوپری حصہ یہ مسجد کی مینار ہے یہ مسجد کا جو ہم نے آپ کو صدر گیٹ دکھایا تھا اس کا پچھلا حصہ محترم ناظرین اب ہم آپ کو مسجد کے اوپری حصے سے متعارف کروائیں گے جو اپنے آپ میں بہت دل فریب دل کشش اور پر کشش ہے اس کو دیکھ کر آپ بہت فرہت محسوس کریں گے یہ مدرسہ کی مرکزی بیلنگ کا اوپری حصہ یہ دیکھیں ناظرین ہم مسجد کے اوپری حصے پر پہنچ چکے ہیں اور یہ مسجد کا سہن ہے جس سے ہم نے آپ کو متعارف کروایا تھا دیکھیں ناظرین یہ مسجد کا اوپری حصہ جو اپنے آپ میں بہت دی پر کشش اور دل فریب ہے اور یہاں فی الحال ہم نے بتایا تھا آپ کو دورہ حدیث کی کلاس لیں فی الحال بوا کے پیشے نظر دورہ حدیث کی تعلیم یہاں ہوتی ہے طلبہ اپنی علم پیاس مساتذہ کے سامنے بیٹھ کر بجاتے ہیں ناظرین دیکھیں جیسا کہ چاملے تلویزی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے ناظرین مدرسے کے جو مدرسے کے شعبہ چلتا ہے دارالقرآن جس کے اندر حفظ اور ناظرین کی پڑھائیں ہوتی ہے اس سے بھی ہم آپ کو باخبر کرتے چلیں دیکھیں ناظرین یہ مدرسے کی دوسری بیلڈنگ ہے جہاں پر حفظ و ناظرہ کے طلبہ قیام پسیل بھی رہتے ہیں اور ان کی پڑھائی قیام و تام و نماز وغیرہ سب نظم اس کے اندر کیا جا گیا یہ دارالقرآن کا صدر گیٹ ہے یہ گرم پانی کی تنکیہ آپ کو دکھائی دید رہی ہو جی طلبہ کی سہولت کے لیے اور ناظرین یہ بغل میں جو آپ کو ہریٹین والی جو عمارت دکھ رہی ہے مدرسے کا باورچی کھانا ہے اس کے اندر طلبہ کیلئے تام کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو پیلی دیوار کے اندر جو جگہ دکھ رہی ہے یہ بھی مدرسے کی زمین ہے اور آگے چل کر اساتیزہ کے لیے کوارٹر کا انتظام کیا گیا ہے ٹھیک ہے ناظرین اب الویدہ چاہتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ دارالقرآن کا اچھے طریقے سے تعارف پیش کریں گے ناظرین السلام علیکم